مدی پردیش کے چھتر پور سے ہے جہاں پنیہ ٹائگر ریزرپ کے ایکو سینسٹیف زون کی زمین کو آبی روائے گروپ کے راجگر پیلیس اینڈ ریسورٹ کو دے دی گئی ہے راجنگر ایش ڈی ایم ایم ون ویوستھاپن ادھیکاری راجنگر نے پچیس جون دوہزار چوبیس کو اس بارے میں آدیش پارت کیا اس میں چندر نگر رینج میں ون کھنڈ راجگر بی کے خسرہ نمبر دوہزار انکیانوے رکبہ دو دشملہ آٹھ سون نے ایکڑ بھومی کو سنرکشت بند سے باہر کر پنیہ ٹائگر ریزرپ کی سیما میں بدلاؤ کر دیا وہیں چندر نگر رینج کے تحت راجگر گاؤں میں اتحاسک راجگر پیلیس ہے اسے 7.20 اکڑ کے ساتھ ورش 1996 میں مدی پردیش شرکار نے اوبر ایس امو کی کمپنی راجگر پیلیس اینڈ ریسورٹ کو لیس پر دیا تھا وہی راجگر موجہ کے راجس وی ریکارڈ میں اٹھرا خسرے ایسے ہیں جو ٹائگر ریزرپ کے ایکو سنسٹیٹیز زون کا حصہ ہیں ان کی سیماوں کا نردھارن ون ویوستھاپن ادھیکاری راجنگر کو نردھارن کرنا ہے اوبر ایس امو کی اور سیار شنکر پریسیڈنٹ کارپوریٹ بے لیگل افیرز اے آئی ایچ ای لیمٹیڈ نے ایس ڈی ایم کے سمک شاویدن پرستط کیا سنوائی کرتے ہوئے ایس ڈی ایم نے پچیس جون دوہزار چوبیس کو ایک خسرہ نمبر دوہزار انکیانوے جس کی دو دشملہ و آٹھ شون نی اکڑ زمین کو بھو سوامی درج کرنے کا آدیش پاریت کیا ہے اس آدیش سے پننا ٹائگر ریزرگ کی سنرکشت بھومی کو نیجید درج پر دیا ہے چھترپور کلیکٹر پارت جیسوال نے کہا اوبروی سمو کے پکش میں آدیش کے خلاف پی ٹی آر کی اپیل سویکار کی ہے تتھیوں کا پریکشن کیا جا رہا ہے چھترپور سے مکیش بھارگف کی ریپورٹ ابھی فلال ایک اپیل درج ہوئی ہے اس میں اپیل کی جانچ کی جاری ہے جانچ کرنے کے بعد اس میں آوشک نے نگیا جائے اپیل ایک ہوئی ہے ایک ویان بھاستہ پن ادھکاری کے طور پر ایک آدیش ہوتا ہے اس کی اپیل ہوئی ہے ویدک روپ سے نیالے کلیکٹر میں اس کی ہم جانچ کریں اور جانچ کر کے اس میں آدیش پاریت کیا جائے گا